رحمان الرحیم بندہ نچیز رسکر سلطانمائی چینل اعتماد میتہمیتک ایکسپلٹ اگر بچو آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائیب نہیں کیا پلیز کو سبسکرائیب کر لے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکے بچو ہم نے بی پیپر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے اے پیپر کے شارٹ کوئیسن کمپلیٹ کر لیے اور بی پیپر کے چیپٹر نمبر ایٹ بھی کمپلیٹ کر لیے آپ کریں گے چیپٹر نمبر نائن بچو جو قیسن نمبر وان سے لے کر سیکس تک ہے وہ بچو کیا ہے ڈیفینیشن وہ آپ لوگوں نے بک سے تیارے کر لینی ہے ہم کریں گے صرف قیسن قیسن نمبر سیون شوڈ ایڈ شوڈ ایڈ A matrix 2 3 1 1 1 0 2 3 5 5 is singular singular matrix سنگلر میٹریکس بچو شو ڈائٹ کریں بھی یہ جون سا کالب ہے ہمارا بچو یہ جون سا کالب ہے میٹریکس ہے یہ اس سنگلر میٹریکس ہے بچو جس کا مکتا جس کا ڈیٹرمین ایٹ بچو جس کا ڈیٹرمین ایٹ بچو جس کا ڈیٹرمین ایٹ زیرو کے برابر آ جائے بچو یہ دو لائنے کیوں ہیں اگر بچو ڈیٹرمین ایٹ زیرو گے برابر آ جائے تو اس کا مطلب کیا یہ کون سا میٹریکس کہلائے گا سنگلر میٹریکس کیلائے گا سنگلر میٹریکس اگر بچو جس کا مکتا زیرو گے برابر آ گیا وہ سنگلر میٹریکس ہے بچو جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو آ جائے میٹریکس کی بچو جس کا مکتے کی جس کا ڈیٹرمینیٹ بچو یہ کیا ہے ڈیٹرمینیٹ ہم نے نائنٹ کلاس میں کیا اس کو پڑھا تھا مکتہ بچو سنگلر میٹریکس جس کا مکتہ جس کا ڈیٹرمینیٹ بچو زیرو کے برابر آ جائے وہ کون سا میٹریکس ہے سنگلر میٹریکس مطلب کیا ہے نادر میٹریکس نادر کالب دیکھ لیں گے اگر اس کا مکتہ اگر اس کالب کا اگر مکتہ آ جاتا ہے زیرو کے برابر اس کا ڈیٹرمینیٹ آ جاتا ہے زیرو کے برابر تو اس کا مطلب کیا یہ کون سا کالب ہے بچو یہ کون سا میٹریکس ہے Squid میٹریکسakah اس کا مکتہ لے لیں گے بچو اے کا ڈیٹرمینیٹ equal to بچو ان دو لائنوں سے شو کریں گے terminate کھوں 2 3 minus 1 1 1 0 2 minus 3 5 بچو اگر ہم نے 3 by 3 کا matrix کو expand کرنا ہے expand کرنا تو یہاں پر کیا آئے گا plus minus plus minus درمیان میں کیا آئے گا plus minus plus minus plus بچو اس determinate کو find کرنے کے لئے ہمارے پاس دیکھو نا 3 by 3 کا اگر ہم نے 3 by 3 کا کیا فائل کرنا ہے determinate بچو اس کے لئے ہم یہ فارمولا لگائیں گے بچو determinate کا کون سا فارمولا لگائیں گے بچو یہ دیکھتے والا اب اب اس determinate کو ہم نے find کرنا ہے expand کرنا ہے یا بچو expand کرتے ہیں row کے لحاظ سے یا کسی column کے لحاظ سے بچو اس determine 3 by 3 کا ہمارے پاس ایک matrix ہے جس کا ہم نے determinate find کرنا ہے اگر بچو 3 by 3 کا determinate find کرنا ہے یا یا ہم ہم ایک row کے لحاظ سے expand کرتے ہیں یا ایک column کے لحاظ سے ہم اس کو expand کریں گے row کے row one کے لحاظ سے expanding 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 by by row one کے لحاظ سے ڈیون سا ٹو ہے جس row کے اندر ہے وہ row چھوڑ دیں گے بچو بچو اس کو expand کریں گے row one کے لحاظ سے سب سے پہلے row one کا جو first element ہے وہ لکھ لیں گے two اب یہ جون سا ٹو ہے جس row کے اندر ہے وہ row چھوڑ دیں گے بچو جس column کے اندر ہے وہ column چھوڑ دیں گے بچو دیکھو درمیان میں کیا آگیا درمیان والا element آگیا بچو اب کیا جائے گا درمیان والا element آگیا three اب دیکھو اگر درمیان میں element جون سا بھی آئے گا اگر اس کے ساتھ مائنس کیا ہونا چاہیے مائنس لامت کو change کر دیں گے اگر یہ plus کا three ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے مائنس کا three اگر بچو اگر میڈ کے اندر دیکھو یہ درمیان میں element row one کے اندر یہ درمیان والا element ہے اگر یہ plus کا three ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے مائنس کا three بچو اس کا لامت کو change کر کے لکھنا ہے دیکھو اگر plus کا three ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے مائنس کا three اب یہ three جس رو کے اندر ہے بچو وہ رو چھوڑ دیں گے اور جس column کے اندر ہے وہ column چھوڑ دیں گے بچو یہ جون سا three ہے اس رو کے اندر ہے اس کا مطلب اس column کے اندر ہے یہ column چھوڑ دیں گے اور اس رو کے اندر ہے یہ رو چھوڑ دیں گے بچو یہ three جس رو کے اندر ہے وہ رو چھوڑ دیں گے جس column کے اندر ہے وہ column چھوڑ دیں گے بقایا کون سے element بچیں گے مارے پاس one two zero five zero five اب کیا گیا درمیان میں کیا گیا minus one یہ والا minus one لے لیا اور اب یہ جون سا minus one ہے جس رو کے اندر ہے وہ رو چھوڑ دیں گے جس column کے اندر ہے بچو وہ column چھوڑ دیں گے اب دیکھو یہ minus اس رو کے اندر ہے اس کا مطلب کہ ہم نے یہ رو چھوڑ دیں گے اور یہ minus one اس column کے اندر ہے اور یہ column چھوڑ دینا ہے بقایا limit مارے پاس کون سے بچیں گے بچو یہ four بچیں گے وہ یہاں پر لکھ دیں گے one one two minus three بچو ہم اس کو expand کریں گے کسی بھی کالب کا اگر ہم نے determinate find کرنا بچو یہ دو لائنے کیا کہلائیں گی determinate اگر ہم نے اس کا یا ایک رو کے لحاظ سے اس کو expand کریں گے حل کریں گے یا ایک column کے لحاظ سے بچو سب سے پہلے اب دیکھو نا ہم نے اس کو expand کرنا ہے روان کے لحاظ سے اب یہ two elements لے لیں گے first اور یہ two جس رو کے اندر وہ رو چھوڑ دیں گے جس column کے اندر وہ column چھوڑ دیں گے بچو یہ four element بچیں گے وہ یہاں پر لکھ دیں گے اسی طرح اب three اب اس کا ہم نے اب یہ جونسہ three ہے یہ three لے لیں گے اب دیکھو یہ پلس کا three ہے تو مائنس کا three لینا ہے علامت کو change کر کے لینا ہے اب یہ three جس رو کے اندر وہ رو چھوڑ دیں گے جس column کے اندر وہ column یہ two elements بچیں گے یہ two elements وہ اس column اس matrix اس determinate کے اندر پٹ کر دیں گے اب اس کے بعد یہ جونسہ one لے لیں گے اب یہ minus one بچوں جس رو کے اندر وہ رو چھوڑ دیں گے جس column کے اندر وہ column چھوڑ دیں گے بچوں اب اس کو حل کریں گے two by two کا بچوں یہ کون سا matrix بن گیا ہمارے پاس two by two کا determinate بن گیا two by two کا determinate کیسے find کرتے ہیں اس element کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اور اس element کو اس کے ساتھ اسی طرح بچوں اس five کو اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ درمیان میں فارمولے والی minus بچوں دیکھو نا ماہرے پاس اگر two by two کا determinate ہے تو اس کا فارمولہ کے ہمارے پاس اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اس کو اس کے ساتھ درمیان میں minus a d minus فارمولے والا b c بچوں یہ two by two کا determinate find کرنے کا فارمولہ ہمارے پاس یہ two اسی طرح five five کو one کے ساتھ multiply کریں گے five minus فارمولے والا minus three کو جب zero کے ساتھ multiply کریں گے answer کیا آئے گا zero اب یہ درمیان والا minus three آ گیا five کو one کے ساتھ multiply کریں گے five five اب two کو جب zero کے ساتھ multiply کریں گے zero minus one minus three کو one کے ساتھ multiply کریں گے minus three یہ minus فارمولے والا two کو جب one کے ساتھ multiply کریں گے تو two آ جائے گا بچوں یہ zero ختم ہوگی پانچ دنی دس آ جائے گا minus پانچ تین پندرہ minus one یہ بھی minus کا یہ بھی یہ minus کا five آ جائے گا بچوں یہ ten آ گیا minus fifteen minus minus plus plus کا five آ جائے گا ten plus minus کا five ہمارے پاس fifteen minus کا fifteen بچوں پلس minus cancel ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero اے کا ڈیٹرمنیٹ کیا گیا ہمارے پاس ہے zero اگر ہم نے شروع میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اگر کسی کالب کسی میٹرکس کا اگر ڈیٹرمنیٹ اگر zero آ جائے وہ کون سا میٹرکس ہے سنگلر میٹرکس بچوں دیکھو اس کا ڈیٹرمنیٹ کس کے برابر آ گیا zero کے برابر تو بچوں یہ کون سا میٹرکس ہے سنگلر میٹرکس is a singular میٹرکس میٹرکس یہ ہی ہم نے پروو کرنا تھا بھی یہ کون سا میٹرکس ہے سنگلر میٹرکس ہے بچوں یہ کسی نمبر تھا ہمارا seven آب گرہیں کسی نمبر ایٹ کسی نمبر ایٹ کریں کسی نمبر ایٹ کسی نمبر ایٹ کسی نمبر ایٹ کسی نمبر ایٹرکس مارے پاس وان ہے 2 ہے 3 ہے 2 4 3 3 3 6 is is symmetric بچوں بچوں symmetric کی ڈیفینیشن کیا ہمارے پاس اگر بچوں ہم نے کیا شو کرنا ہے یہ جو انسا میٹرکس ہے یہ کیا ہے symmetric ہے اگر بچوں symmetric ہے تو اپنی condition کو satisfy کریں اگر ہم A کا transpose لے لیں A matrix کا transpose لے لیں تو وہ برابر آجے A کے اس کا مطلب کیا ہے یہ کون سا کالب کہلائے گا یہ کون سا matrix کہلائے گا symmetric symmetric is asymmetric بچوں یہ کس کا فارمولا اگر ہم کسی کالب کا اگر transpose لے لیں وہ دوبارہ کس کے برابر آجے اسی کالب کے برابر A کے برابر ہی آجائے وہ کون سا matrix کہلائے گا symmetric اب A کا transpose لے لیں A کا transpose 1 2 3 2 4 3 3 3 6 بچوں دیکھو نا ہم نے کیا لینا A کا transpose اس طرح بھی transpose لکھ دیں گے اور اس طرح بھی transpose لکھ دیں گے A کا transpose بچوں transpose کیسے لیتے ہیں ہم کسی matrix کا بچوں جو رو ہے اس کو کولم بنا دیں گے یا کولم کو رو میں تبدیل کر دیں گے بچوں یا رو کو کولم میں چینج کر دیں گے یا کولم کو رو میں چینج کر دیں گے اب دیکھو اس کا transpose لینا ہم نے یہ کیا بچوں مارے پاس رو ہے اس کو کولم بنا دیں گے 1 2 3 بچوں یہ جو انسی رو ہے اس کو کیا بنا دیں گے کولم 2 4 3 بچوں یہ کیا ہمارے پاس ایک رو ہے رو نمبر 3 یہ رو ہے اس کو کیا بنا دیں گے کولم بچوں یہ رو ہے تو اس کو کیا بنا دیں گے کولم دیکھو ہم نے اس کا کیا لے لیا transpose لے لیا اگر ایک آلب کا ای میٹرکس کا اگر ہم ٹرانسپوس لے لیں وہ برابر آجے اے کے برابر اسی کالب کے برابر آجے اسی میٹرکس کے برابر آجے اے کے تو اس آس میٹرک کالب ہے مارے پاس سمیٹریک میکرکس ہے بچوں وہ وہney کیا کہلائے گا سمیٹریک ہے میکرکس اب دیکھو اس کا اس کا ہم نے کیا لینا ہاں اس کا transpose بچوں ٹرانسپوس کی ڈیفینیشن کیا ہمارے پاس اگر کسی �� کو کتار بچو رو کا مطلب کیا ہے کتار کولم کا مطلب کیا ہے کالم بچو یا کسی رو کو بچو یا رو کو کس میں چینج کر دیں گے کالم کے اندر یا کولم کو رو کے اندر چینج کر دیں گے اب دیکھو یہ مارے پاس فستو رو تھی اسکو فسٹ کالم بنا دیا یہ مارے پاس سیکنڈ رو تھی اس کو سیکنڈ کولن بنا دیا اسی طرح بچوں دیکھو یہ مارے پاس تھلڈ رو ہے تو اس کو تھلڈ کولن بنا دیا اب دیکھو یہاں پر بھی وان ٹو تھری ٹو فور مائنس تری اب اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں وان دیکھو وان ٹو تھری ٹو فور مائنس تری ٹھری مائنس تری سیکس اب دیکھو یہ کس کے برابر آ گیا اے میٹرکس کے برابر بچوں اے کا ہم نے ٹرانسپوز لیا وہ یہ کس کے برابر ہے کالب یہ کس کے برابر ہے میٹرکس اے کے برابر ہے بچوں یہ کس کے برابر ہے اے کے برابر ہے دیکھو ہم نے اے کال اے میٹرکس کا ہم نے ٹرانسپوز لیا وہ دوبارہ کس کے برابر آ گیا اے کے برابر آ گیا تو بچوں یہ کس یہ ہم یہ ہی رزلٹ ہم نے شو کرنا تھا is a symmetric matrix symmetric matrix ہنس پروو ہے ہنس پروو ہے یہ دا بچوں مرحبا question number 8 اب کریں question number 9 question number 9 کریں گے question number 9 show that b minus a a آگیا a b 0 1 a b equal to b 3 plus a 3 بچوں ہم نے کیا شو کرنا ہے ہم نے left hand side کو حل کر کے بچوں کیا بنانی ہے right hand side بچوں دیکھو equal to بھی آگیا ہم نے left hand side کو حل کر کے right hand side بنانی ہے اب اس کا کیا لے لیں گے determinate بچوں left hand side کیا ہمارے پاس determinate اگر اس matrix کا اگر ہم determinate find کریں تو ہمارے پاس یہ result بننا چاہیے بچوں ہم نے left hand side کو حل کر کے کیا بنانی ہے right hand side question کیا ہمارا left کو حل کر کے بچوں right بنانی ہے لیکن لیکن ہمارے پاس left کیا ہے determinate ہے بچوں اس کا کیا find کرنا ہے 3 by 3 matrix کا ہم نے determinate find کرنا ہے b minus a a a b 0 1 a b بچوں اس کو expand کریں گے یا ایک row کے لحاظ سے expand کریں گے یا ایک column کے لحاظ سے expand کریں گے حل کریں گے expanding expanding by row 1 بچوں r1 سے مراد کیا row 1 سے ہم expand کریں گے سب سے پہلے بچوں یہ b element لے لیں گے بچوں کیا لے لیں گے b element پھر 2 by 2 کا matrix determinate بچوں یہ کیا ہمارے پاس 2 by 2 کا determinate بچوں یہ جو انسا بی ہے جس row کے اندر ہے بچوں دیکھو یہ بی اس row کے اندر اس کا مطلب یہ row چھوڑ دینی ہے بچوں یہ بی اس column کے اندر ہے اس کا مطلب یہ column چھوڑ دینا ہے بچوں یہ row چھوڑ دیں گے اور یہ column چھوڑ دیں گے بچے ہمارے پاس یہ 4 element بچیں گے وہ یہاں پر لکھ دیں گے b 0 a b اب دیکھو mid میں آگئے اب ہم بچوں mid والے کے ساتھ الامت کو change کرکے لکھنا ہے اب دیکھو یہ کیا ہے مارے پاس minus کا ون یہاں پر کیا لکھیں گے بچوں plus کا one لکھیں گے علامت کو تبدیل کر کے لکھنا ہے بچوں میں بار بار آپ کو اسی بات کو repeat کروا رہا ہوں بھی جو درمیان میں دیکھو یہ درمیان میں اگر یہ درمیان میں element ہے تو اس کی علامت کو change کر کے لکھنا ہے اگر یہ minus کا one ہے تو یہاں پر لکھیں گے plus کا one بچوں یہ جو انسا one ہے minus one جس رو کی اندر ہے بچوں وہ رو چھوڑ دیں گے جس کولم کے اندر ہے بچو وہ کولم چھوڑ دیں گے بچو یہ مائنس وان اس رو کے اندر اس کا مطلب فسٹ رو چھوڑ دیں گے اور یہ مائنس وان اس سیکنڈ کولم کے اندر ہے یہ سیکنڈ کولم بچو یہ رو چھوڑ دیں گے اور بچو یہ کولم چھوڑ دیں گے تمہارے پاس کیا بچے گا اے وان 0B آجے گا اب یہ والا element لے لیں گے اے بچو یہ جونسہ column 3 کے اندر جونسہ ہمارا first element ہے دیکھو نا اے لے لیا اب یہ جونسہ اے بچو جس رو کے اندر ہے بچو وہ رو چھوڑ دیں گے بچو یہ جس column کے اندر ہے وہ column چھوڑ دیں گے اب دیکھو یہ جونسہ اے اس رو کے اندر اس کا مطلب ہم نے یہ رو چھوڑ دینی ہے اور یہ جونسہ رو اس column کے اندر ہے اس column یہ column چھوڑ دیں گے بچو ہمارے پاس یہ 4 element بچیں گے اے بی وان اے آ گیا اب بچو 2 بائے 2 کا determine کیسے فائنڈ کرنے بچو ہم نے یہ فارمولا لکھا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی اور اس کے ساتھ بچو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ اسی طرح بچو اس کے ساتھ ملٹیپلائی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملٹیپلائی اور اس کو درمیان میں لکھ دیں گے اب یہ بی اسی طرح بی کو بی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو بی سکیر آ جائے گا اب اے کو جب زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے بچو کیا آنسر آئے گا زیرو پلاس وان آ گیا اب بی کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اے بی آ جائے گا وان کو جب زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے زیرو پلاس اے آ گیا a کو a کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو a اس کے one کو جب b کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس b آ گیا جو کیا جائے کہ ہمارے پاس b کی 3 plus a b plus a کی 3 minus a b a کی 3 اور اس a کو اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کر دیں گے تو a کی 3 آ گیا اور مائنس a b آ گیا بچو یہ پلس کا a b مائنس کا a b اس کے ساتھ کینسل کیا بچے گا ہمارے پاس b کی 3 plus a کی 3 بچو ہمیں left hand side کو ال کر کے کیا بنانی تھی right b کی 3 اور a کی 3 ہماری right hand side بن گی برابر آگی right hand side یہ تھا ہمارا final answer ہمیں right hand side یہ تھا بچو question number 9 اب کریں گے بچو question number 10 10 اچھو question number کیا کریں گے 10 question number 10 کریں گے value 8 value 8 value 8 determinate 1 2 minus 2 minus 1 1 minus 3 2 4 minus 1 minus 1 بچو بچو دیکھو مارے پس 3 by 3 کا matrix ہے اور اس کا ہم نے کیا find کرنا ہے determinate بچو اس کو value 8 کر کے ہم نے determinate find کرنا ہے بچو اس کو expand کریں گے یا 3 2 1 1 1 1 1 جب بھی ترمیان والا کوئی element لیں گے دیکھو یہ ترمیان میں کیا پلس کا 2 ہے تو بچو یہاں پر کیا لینا پڑے گا minus کا 2 علامت کو change کر کے لینا ہے بچو دیکھو یہ plus کا 2 ہے یہاں پر لے لیں گے minus کا 2 اب یہ جونسہ 2 جس row کے اندر ہے بچو وہ row چھوڑ دیں گے جس column کے اندر وہ column چھوڑ دیں گے بچو یہ جونسہ دیکھو یہ 2 اس row کے اندر اس کا مطلب انہیں first row چھوڑ دینی ہے اور یہ 2 second column کے اندر ہے یہ second column چھوڑ دینے مارے پاس کیا بچے گا minus 1 2 minus 3 minus 1 اب یہ minus 2 آگیا اب یہ ویلیمنٹ لے لیں گے minus 2 تو minus 2 ہی لے لیں گے بچو اب یہ جونس 2 minus 2 جس row کے اندر بچو وہ row چھوڑ دیں گے یہ minus 2 جس column کے اندر وہ column چھوڑ دیں گے اب دیکھو یہ minus 2 first row کے اندر اس کا مطلب ہم نے یہ row بچو چھوڑ دینی ہے اور یہ minus 2 اس column کے اندر یہ column چھوڑ دی نا ہمارے پاس یہ 4 element بچیں گے minus 1 بچے گا یہ 2 اور یہ 4 اور یہ 4 بچو یہ 1 اسی طرح اب اس کو expand کریں گے بچو اس کو حل کریں گے 2 بائی 2 کے determinate کو اس کے ساتھ multiply اور اس element کو اس کے ساتھ اور اس element کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اب یہ 1 اسی طرح اب minus 1 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے minus 1 answer آئے گا یہ minus formula والا بچوں اب 4 کو جب minus 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو کتنا آجائے گا minus 12 آگیا بچو کیا آگیا minus 12 یہ minus 2 آگیا minus 1 کو minus 1 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 آئے گا یہ minus 2 آگیا 4 multiply minus 1 minus 2 multiply 1 2 multiply 1 تو 2 آجائے گا بچو یہ 1 اسی طرح اب دیکھو یہ minus 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 plus اگر بچو دیکھو نا یہ minus اس minus کے ساتھ کیا اور یہ multiply تو minus minus کیا ہو جائے گی بچو plus plus 12 یہ minus 2 آگیا یہ 1 آگیا minus minus plus 6 بچو یہ minus 2 آگیا minus 4 minus 2 minus 6 آگیا یہ 1 اسی طرح minus 1 plus 12 کتنا آجے گا 11 آجے گا minus 1 minus کر دیں گے اس میں سے minus 2 6 multiply 1 7 آگیا بچو minus minus plus 2 multiply 6 تو 12 آگیا کہ آجے 12 11 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے 11 7 14 plus 12 بچو دیکھو دیکھو مارے پاس plus minus 14 plus 12 تو minus 2 بچے گا پھر 11 میں سے minus 2 نکال دیں گے تو بچو plus 9 آجے گا تو یہ تھا ہمارا final answer بچو بچو یہ question number 10 تھا اگر بچو دیکھو نا جو question number 1 بچو question number 1 سے لے question number 6 وہ آپ لوگ نے book سے تیار کر لے نہیں ہے وہ پیچھے دی ہوتی انہوں نے تو question number 7 8 9 question number 7 8 9 7 8 9 تو بچو اور 10 یہ 4 question کا ہم نے یہ ایک lecture بنایا تو بچو اگر آپ کو یوٹیوب کے اوپر اگر میری کوئی ویڈیو کا lecture نہیں ملتا تو اوپر میرا ورس اپ نمبر لکھا ہوا تو آپ نے اس نمبر پر رابطہ کرنا ہے تاکہ میں آپ کو جو آپ کو چیپٹر کے لنک چاہیے کسی چیپٹر کے تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ورس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو آنے کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ دھوم میں ضرور یاد رکھیں